مرزباللہ شیطان الرجوع بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حال میں بیٹھے ہوئے موجز سیاسی رنما اور طالبی بمندوستو خود اسی طور پر سرکاری ایجنسی کے لڑکاروں کو سلام بیش کر رہا ہوں نہیں کہ میں نے اس لئے سلام بیش کیا ہے کہ ہمیں ان کے زورت ہے کیونکہ ہماری یہ باتیں ہمیں آگے پہنچانا ہوتا ہے کیونکہ اس لما بات تو ایسے ہمارے باتیں نہیں پہنچتی نہ ہے ہاں پر کوئی چینل پاکستان کی آمیٹھی ہے کہ ہمارے باتوں کو در پہنچائے ہیں وہاں پر تو چوہا بھی مرتا ہے وہاں پر دو ایک کوئی بیکاری کروڈ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ٹی وی پر دکھاتے ہیں تو یہاں پر اسی سردال نہیں ہے کہ ہمارے جو دوست ایجنسی کے وہ ہمارے بہترین دوست ہیں کہ ہمارے ایک ایک بات کو وہاں تک پہنچاتے ہیں اگر وہ ٹی اینا تاری کے ساتھ پہنچائے تو ہم ان کے زیادہ مشکل ہوں گے کیونکہ ہمیں آج یہ بلاوستان نیشنل سٹوڈن اورگنیزیشن کی اس تقریبِ حلب کرداری اور کنمنشن کے وساطت سے یہ بات اسلام آباد کو پہنچانا ہے کہ گلگت پلتستان میں ایک تحریک چل رہی ہے اس تحریک کا ہر اول تستے کا کردار ادا کرنے والی طلبہ تنظیم کا نام بلاوستان نیشنل سٹوڈن اورگنیزیشن ہے اور یہ تحریک گلگت پلتستان کے طلبہ کے تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ گلگت پلتستان کی آزادی کی تحریک زیادہ ہے کیونکہ جب یہاں بات اسلام کی چلی ہے جب ہمارے مولانا صاحب نے بھی غفیق صاحب نے بھی اسلام کی بات کی ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں کیونکہ اسلام کی تحریک آزادی کی تحریک ہے کیونکہ اسلام اسلامی تحریک کے اندر غلامی پر لانت بیجی گئی ہے اور حضور اکرم سب سے پہلے یہی تحریک آزادی کو لے کر آیا تھا جس کی ہمیں تاریخ میں مثال یہ ملتی ہے کہ سرکار رسالت تحریکی ہے حریت پسند ہے حضور اکرم حریت پسند ہے اگر وہ غطار نہیں تھے تو ہم بھی غطار نہیں ہیں آزادی کی تحریک کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا وہ غلام تھا ایک غلام نے اپنے آقا سے تنگ آ کے اسلام کو قبول کیا اسے آپ بلال حبشی کہتے ہیں اور آج گلگت بلتستان کے بیس لاکھ عوام گلگت بلتستان کے قوم پرست تنظیمیں اپنے آزادی کی بات کرتی ہے تو ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے ہم ان کو یہی بتا رہے تھے رفیق صاحب کہ ہم سے آ کر پوچھیں کہ اسلام کی کیا تحریک ہے اسلام کی تاریخی آزادی ہے اور ہم یہ جو تجہت آج کر رہے ہیں یہ این اسلام ہے اور این فطرت ہے اور ہماری یہ آزادی کی جیت و جہت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حضور اکرم کی تحریک فتح مکہ تک جاری رہی تو ہماری آزادی کی جیت و جہت اس دن تک جاری رہے گی جب تک پاکستان اپنا بوریا بسرا گول کر کے یہاں سے چلی نہیں جاتے